بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریمڈی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ میں کیلشم کی کمی ہے ہڈیوں اور جوڑوں کا درد رہتا ہے کمزوری ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ ہے تو اس ریمڈی کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ یہ ساری تکالیف آپ کی ختم ہو جائیں گی اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس ٹائم استعمال کرنا ہے یہ میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر سونف میں نے لیے ہیں پچاس گرام سونف کو ہم نے اچھی طرح سے چن لینا ہے یعنی اس کے اندر جو کنکر وغیرہ ہوتے ہیں یا تنکے وغیرہ وہ ہم نے سارے نکال دینے ہیں اور ان کو ساف کر لینا ہے سونف پچاس گرام میں نے لیے ہیں جو اگلی چیز اس میں میں ڈال رہی ہوں وہ ہے پھول مکھانا پھول مکھانا بھی میں نے پچاس گرام لیا ہے یہ آسانی سے ہمیں مارکیٹ سے پھول مکھانا مل جاتا ہے یہ بھی میں نے پچاس گرام لیا ہے یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے لیکن دونوں کی جو کوانٹیٹی ہے وہ برابری ہے ویٹ دونوں کا برابر ہے دیسری چیز اس میں میں استعمال کر رہی ہوں مصری مصری بھی ہم نے اچھی قسم کی لینی ہے یہ دیکھئے میں نے دھاگے والی مصری یوز کی ہے اور یہ بھی ہم نے پچاس گرام لینی ہے اچھی صاف سفید کلر کی مصری ہم اس میں یوز کریں گے اور چوتھی چیز اس میں ہم نے ڈالنی ہے کالی مرچ کالی مرچ اس میں پانچ گرام ہمیں استعمال کر رہی ہوں باقی تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام ہم نے استعمال کرنی ہے اور جو کالی مرچ چاہیے ہم نے پانچ گرام اس میں لینی ہے ان ساری چیزوں کو اب ہم نے پیس لینا ہے اور پیس کر اس کی پھکی بنا لینی ہے یہ دیکھئے اس کو میں ایسے رائنڈر میں ڈال کر تو اس کو ایسے پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد میرے جو گرائنڈر تھا وہ تھوڑا سے چھوٹا تھا اگر آپ مکسی جار میں پیس رہے ہیں تو ایک ہی بار میں آپ کی ساری چیزیں پکس جائیں گی لیکن ایسے میں نے باری باری ان کو پیسا ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ایسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں بہت ہی فائدہ مند جی ریمٹی ہے آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کیجئے گا یہ آپ کی تمام تکالیف کو ختم کر دے گی یعنی ہڈیوں کے درد وغیرہ کو یہ دیکھئے اس کو میں نے ایسے بالکل پھکی کے فارم میں پیس لی ہے اور اس کو ایسے کسی ڈرائی جار میں ہم رکھ لیتے ہیں یعنی اس کو ہم بھر کے رکھ لیں گے اور استعمال کے وقت ہم اس میں سے جتنی ہم نے استعمال کرنی ہوگی ہم اس کو نکال لیں گے ایسے اوپر سے ہم نے اچھی طرح سے ڈھکن لگا دینا ہے اور اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس کو ہم نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے اور پہلے پندرہ دن ہم نے دو چمچ لینا ہے یہ دیکھئے یہ نارمل چمچ ہے جو ہم گھر میں عام استعمال کرتے ہیں یہ پہلے پندرہ دن دو چمچ ہم نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک چمچ کر دینا ہے اس کو استعمال ہم نے یا اثر کے ٹائم کرنا ہے یا رات کو سوتے وقت اس نسکے کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیے اور اس کو آپ نے استعمال تقریباً تین سے چار ماہ تک کرنا ہے اور ریگولر اس کا استعمال کرنا ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں تو اگر آپ کو یہ ریم ڈی اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اگر اس ٹی ایم ڈی کے مطلق آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب ملے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ